موسیقی ناظرین آپ دیکھ رہے رہے فور یو ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ عبداللغفار خان جیسا کہ آپ جانتے ہیں ریاستی حکومت لاکڈاؤن لگانے کی تمام تیاریوں میں مصروف ہے کسی بھی وقت لاکڈاؤن کا اعلان کیا جا سکتا ہے لوگ اپنی اپنی خریداری میں مصروف ہے کوئی لاکڈاؤن کے سلسلے میں کرانا سامان اپنے گھر میں لان رہا ہے کوئی اور کچھ سامان ضرورت کی تمام اشیاء لوگ اپنے گھروں میں لانے میں مشغول نظر آ رہے ہیں لیکن ایک طبقہ ایسا ہے ہمارے سماج میں جس کی جانب دیکھنے کو کوئی تیار نہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ائمہ مساجد و موزنین کی علماء کرام کی یہ وہ طبقہ ہے جو دینی مدارس مساجد بند ہونے کے سبب کافی پریشانی میں مبتلا ہے ان کی جانب کوئی توجہ دینے تیار نہیں مدارس کی کمیٹیاں بھی حالات کے ہاتھوں مجبور ہیں کیونکہ لوگوں کے کاروبار بند ہے اور یہ سب کچھ عوامی چندے سے چلتا ہے اب چندہ ماہ نہ ملنے کے سبب وہ اساتیزہ کی تنخہ نہیں دے پا رہے ہیں خصوصاً ائمہ مساجد کب یہی حال ہے کیونکہ محلے میں لوگوں کے کاروبار بند ہیں غریب بستیاں ہیں تو لوگ مسجد میں جو رقم دینا چاہیے وہ نہیں دے پا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ امام جو ہے لوگ ڈاؤن کے جو حالات ہوتے ہیں ان دنوں کافی انہوں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تنخہوں سے محروم ہو جاتے ہیں گزشتہ سال جو لوگ ڈاؤن لگا تھا اس میں باقی چیزیں تو جلد کھل گئی تھی لیکن مساجد کئی مہینوں تک بند رہی اس دوران کئی ایسے امام ہیں جنہیں اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھونا پڑا موزنین کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا لیکن آج کے حالات پھر اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں عوام میں کافی اس بات کو لے کے چرچہ ہے کہ آخر اس معاملے میں کیا کیا جائے کئی لوگوں سے ہم نے سلسلے میں بات کی تنظیم اہمہ مساجد کی ذمہ داران سے بھی بات کی تو تقریباً سب کی جانب سے یہی بات سامنے آئی کہ حکومت کو چاہیے کہ اس طبقے کے لیے اپنی جانب سے کچھ کریں جی ہاں آپ جانتے ہیں وقف بورڈ کی جو املاک ہے ہزاروں کروڑ کی املاک ہماری ریاست میں ہے یہ سب مسلمانوں کی املاک ہے اور اس پر سب سے پہلا حق کیونکہ یہ وقف املاک جو ہے مساجد سے متعلق ہے زیادہ تر تو اس پر سب سے پہلا حق آئیمہ مساجد وہ موزنین کا بنتا ہے لہذا حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وقف بورڈ کی توسس سے ایک رقم مختص کر کے جتنے دن تک یہ سب چلے گا آئیمہ مساجد کو بازابتہ تنخواہ دی جائے اس میں موزنین کو بھی شامل کیا جائے یہ حالات کے اعتبار سے بہت ضروری ہیں مقامی جو آئیمہ ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کیونکہ ہمارے شہر کے جو رکن پارلیمنٹ سید امتیاز جلیز صاحب وہ وقف بورڈ کے رکن بن چکے ہیں ان سے بھی انہوں نے مطالبہ کیا اور وہ امید کرتے ہیں کہ امتیاز جلیز صاحب تک اگر ہماری بات پہنچے گی تو ہمارے مسائد ضرور حل ہو گئے ساتھ ہی ایک مسئلہ اور یہ ہے شہر میں کہ جو غریب لوگ ہیں خاص طور سے رکشہ والے اور مزدور پیش آفراد جو روزانہ کماتے کھاتے ہیں ایسے لوگ اور لاکڈاؤن میں بہت پریشانی کا شکار ہوتے ہیں ان کے لئے بھی حکومت کو چاہیے کہ کچھ نظم کرے گزشتہ چند دو دہائیوں قبل جب یہاں پر شوسینہ اتحاد کی حکومت تھی اس وقت جھنکا با کر کیندر کے نام سے کوئی سکیم گورنمنٹ کی طرف سے چلائے گئی تھی اب اس مرتبہ پھر جیسے ہی عدو تھاکرے نے حالف اٹھایا انہوں نے شوب ہو جن نامی ایک سکیم شروع کی تو یہ اسکیم جو ہے ممبئی اور تھانا تک محدود ہو کر رہ گئی اس کے بعد کرونا کے سبب اس میں کوئی آگے اس میں اضافہ نہیں ہوا اور دیگر علاقوں تک یہ نہیں پہنچ سکی اس لئے عوام حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ پوری ریاست میں اور ہر شہر میں ہر نکڑ پر ہر چوراہے پر جھنکا بھا کر کیندر کی طرف پر شوب ہو جن طرف کے سٹال جس طرح پہلے کانٹریک بیسس پر دیے جاتے تھے اسی طرح دیے جائے تاکہ غریب بھوکا نہ سو سکے جو لوگ کچھ کما نہیں پاتے کم از کم وہ دو وقت کی روٹی کھا سکے اس کے لئے جو رقم حکومت نتیک ہے یقیناً وہ بہت معمولی رقم ہے دس روپیہ میں پیٹ بھر کے کھانا دیا جاتا ہے لیکن یہ دس روپے بھی دینے کے لئے لوگوں کے پاس نہیں ہے اس لئے حکومت کو چاہیے کہ اس کے لئے بھی فنڈ مختص کرے اور یہ رقم بھی حکومت اپنے خزانے سے متعلقہ کانٹیکٹر کو دے ممکن ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اس جانب حکومت خصوصاً وزیر اعلیٰ توجہ دیں گے اور لوگوں کے مسائل کو حل کریں گے موسیقی